میرے پاس شبد نہیں ہے دوستو آزاد بھارت کے اتحاس میں دو ہزار چوبیس کا جو لوگ سبھا چناف ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مگر غلط کارون سے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیونکہ جب سے ای وی ایم وجود میں آئے ہیں ای وی ایم کے ساتھ کھلوار ای وی ایم کے ساتھ مزاک ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ کھانی کی ایسی گھٹنائیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گو وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل میوز یک خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا اب ایک تازہ ویڈیو آیا ہے جس پر اکھلیش یادو راہل گاندھی میسا بھارتی آر جی ڈی تمام پولٹیکل پارٹیز نے سوال اٹھایا ہے باوال مچ گیا ہے دوستوں اس ویڈیو کے اندر ایک ویقتی بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک نہیں دو نہیں آٹھ آٹھ بار ووٹ دیتا ہے اور الگ الگ بوٹوں سے ووٹ دیتا ہے اور میں آپ کو یاد دلا دوں دوستوں اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی گھٹنائیں آئیں ہیں اور ہر بار جو ویقتی یہ اپراد کر رہا ہے وہ بھاجپا سے جڑ رہا ہے اس کے طار بھاجپا سے جڑ رہے ہیں کہیں بھاجپا کا نیتا اپنے چھوٹے بیٹے سے ووٹ کروا رہا ہے کہیں بھاجپا کا جو نیتا ہے اس کا بیٹا کھلے آم ای وی ایم کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ کھلوار کرتا ہے مگر یہ جو دو منٹ بیس سیکنڈ کا ویڈیو آیا ہے نا جس پر بوال اٹھا ہے وہ دیکھنے لائک بات ہے میں چاہوں گا آپ یہ پورا ویڈیو دیکھئے آپ دیکھئے گا یہ ویقتی باقاعدہ گنتا ہے کہ وہ کتنی بار ووٹ ڈال رہا ہے مانو لوگتنتر کے چہرے پر تماشا مار رہا ہو مانو چناوائیو کی چہرے پر تماشا مار رہا ہو وہ چناوائیو جس میں اتنے چرن کے مددان ہو گئے اور آج ہم پانچوے چرن کے مددان میں ہیں مگر آج تک اس نے پریس کانفرنس نہیں کی جب وہ ووٹنگ پرتشت کے آنکڑے جاری کرتا ہے گیارہ دن بعد تو اس میں پانچ فیصدی کی اچھال آ جاتی ہے دوستوں اور اس نے آج تک اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آخر کیوں یہ پانچ فیصدی کی اچھال آئی ہے کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ گڑھ بڑھ جھالا ہو سکتا ہے اب اس کے ثبوت میرے پاس نہیں ہے دوستوں مگر ایک ایک کر کے شناوائیو کس طرح سے ناکام رہا ہے اپنی بھومکہ میں اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے دو منٹ بیس سیکنڈ کا وہ ویڈیو جس میں ایک ہی وقتی کئی بار متدان کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے نمبر دوسرا یہ ہے تیسرا نمبر دو بیب کا ہے ٹھیک ہے میں ڈالا ہوں بوٹ دیکھ لو تیسرا نمبر ہے یہ تیسرا 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 پانچمہ دیکھیں پانچمہ پانچمہ ہے پانچمہ 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 دیکھیں چھٹمہ لے کے جا رہا ہوں اور یہ بھی بوٹ پڑے گا چھٹمہ بھی بوٹ پڑے گا پانچمہ 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 پانچس ظاہر سی بات ہے دوستوں یہ ایک بہت بڑا مددہ بن گیا ہے سب سے پہلے اکھلیش یادف نے اس مددے کو جو ہے وہ اٹھایا تھا اکھلیش یادف کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اکھلیش یادف کہتے ہیں اگر شناوائیوں کو لگے کہ یہ غلط ہوا ہے تو وہ کچھ کاروائی ضرور کرے نہیں تو بھاشپا کی بوت کمیٹی دراصل لوٹ کمیٹی ہے اس وابہ ایک سی بات ہے اس مددے پر راحل گاندھی نے بھی کڑی پرتکریہ دی ہے راحل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سکوینز پر جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے دوستوں راحل گاندھی کہتے ہیں اپنی ہار سامنے دیکھ کر بھاشپا جانادیش کو جھٹلانے کے لیے سرکاری تنتر پر دباو بنا کر لوگ تنتر کو لوٹنا چاہتی ہے کانگریس چناوی ڈیوٹی کر رہے سبھی ادھکاریوں سے یہاں پیکشا کرتی ہے کہ وہ ستہ کے دباو کے سامنے اپنی سامویدھانک ذمہ داری نہ بھولے ورنہ انڈیا کی سرکار بنتے ہی ایسے کاروائی ہوگی کہ آگے کوئی بھی سامویدھان کی شپت کا اپمان کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا آپ میں سے کئی لوگوں کی ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ ویڈیو پرانا ہوگا اکھلیش یادب راہل گاندھی پرانا کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا فرضی ویڈیو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہوگا سب سے پہلی بات چناو آیوگ نے اس کا سنگیان لیا ہے اس کا سنگیان لیا ہے مگر تب سنگیان لیا ہے جب اکھلیش یادب نے اسے مددہ بنایا جب راہل گاندھی نے اسے مددہ بنایا مگر ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ ویڈیو اسی چناو کا ہے تو اس کے لیے دوستوں آلٹ نیوز نے پڑھتال کی ہے اور انہیں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس میں یہ کہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ جو آٹھ ووٹ ڈالے گئے ہیں بھاجپا کے پکش میں اس کی پہچان آپ کے سکرینز پر سماجبادی پارٹی کی طرف سے اس میں دکھائی دے رہا ہے نول کشور شاک بھاجپا کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے مکیش راجپوت اور بی ایس پی کی طرف سے کرانتی پانڈے اور یہ جو ویڈیو ہے وہ فروخہ باد لوک سبھا سیٹ کا ہے یعنی کہ اگر آپ اس دو منٹ بی سیکنڈ کے ویڈیو کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ یہ تمام نام آپ کو دکھائی دیتے ہیں چناو آئیو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا سنگیان لیا ہے اور سنگیان لینے کے بعد وہ کاروائی کی بات بھی کر رہے ہیں مگر وپکش ناراض ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وپکش اسے کس طرح سے مدہ بنا رہا ہے راحل اور اکھلیش تو کہہ ہی چکے ہیں تی ایم سی کے جو سانسد ہیں ساکیت گوکھلے ان کا بیان آپ کے سکریم پر a man goes into a booth and casts 8 votes for the BJP candidate this is from Farooq Abad U.P. according to Zubair shame on election commission for turning these elections into a joke never before has any election commission so brazenly batted for the ruling party BJP is openly rigging elections ساکیت کہتے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کھلے آم چناؤو میں دھانلی کر رہا ہے rigging کر رہا ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں دوستو اس پر RJD کے سانسد منوج جھا کا بھی بیان آیا ہے آپ کی سکریمز پر اس طرح کی واردات پر یا تو ایک بار کم سے کم ایک بار تو کچھ بولے چناؤ وائیوگ یا پھر اپنے مرتیو آلیک کو نیرواچن سدن کی چھت پر ایک ہورڈنگ کی شکل میں ٹانگ دے اس سے زیادہ کچھ امید نہیں ہے کروڑوں ووٹرز کو جے ہند کہہ رہے ہیں منوجہ اور میسہ بھارتی نے بھی اس مددے پر اپنی ٹپنی کی ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مگر دوستو یہ تو صرف ایک مثال ہے چناؤ وائیوگ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کئی کاروائیاں کی ہیں اور اس نے کیا کاروائی کی ہے میں آپ کو بتلاوں گا مگر میں آپ کو دو اور ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں یہ جو اب میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں یہ ہے گجرات کا اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ دراصل گجرات میں جو داہود میں بی جے پی نیتا اور بی جے پی صدس ہیں وجہ بھابور ان کے بیٹے نے باقاعدہ پولنگ بوت پر قبضہ کر لیا ہے دو منٹ کا ویڈیو ہے دوستو گجراتی میں بات کر رہا ہے اس ویقتی نے باقاعدہ اس کا لائیو کیا لائیو کیا دوستو میں مزاک نہیں کر رہا ہوں آپ میں سے کئی لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے مگر یہ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا فروخ آباد میں مکیش راجپود کے پکش میں آٹھ آٹھ بار ووٹ ڈالے گئے اور وہ سب موبائل پر ریکارڈ کیا گیا سب سے پہلی بات وہ ویقتی موبائل لے کر اندر گھوسا کیسے اور یہاں پر آپ داہود کا یہ ویڈیو دیکھیں گے ایک ویقتی جو ہے لائیو کر رہا ہے دوستو دو منٹ کا ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں لوگ تنتر کس طرح سے شہرمزار ہو رہا ہے سب سے شہرمزار ہو رہا ہے چالوا تو بابور چالوا چالوا بابور چالوا نے مان گا مات چودی نا کیا بجے پی اللہ پپو کارا گے رہ لگی پس مارے لہے ٹھیکے نا فab purchanswer اگر لکھون ہو اب پہ ٹھیک کہہ جیسے ہیں آپ پہ ٹھیک نہیں رہے ٹھیک بدے لیے ٹھیک لٹھیکر 4700 کے تعالی ٹھیک کچھ موسیقا اور بات یہاں نہیں رکھتی دوستوں اب بھوپال کا ویڈیو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ بھوپال کے جو بی جے پی کے نیتا ہیں اور ان کے نابالک بیٹا وہ ای وی ایم کے ساتھ کھلوار کرنے ہیں بھوپال میں بھاچپا کے زلا پنچائت صدسنے ہیں انہوں نے اپنے نابالک بیٹے سے ووٹ ڈالوایا ہے ہم ان کے نابالک بیٹے کی پہچان چھپا رہے ہیں مگر ہم دکھا رہے ہیں کہ ونے مہر بھاچپا کے ونے مہر کس طرح سے لوگ تنتر کا سمبان کر رہے ہیں دیکھئے ویڈیو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فروخ آباد میں جو ہوا اس کا سنگیان چنا وائوگ نے لیا ہے اور کاروائی کا بھروسہ جتلا رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں اس مدوے پر FIR درج ہو گئی ہے اور کندھاراوں میں آپ کے سکرین پر سیکشنز 171F 419 of IPC سیکشن 128, 132 اور 136 of RP Act 951 ان نیا گاؤں پولیس ٹیشن ان ایٹا ڈسٹرک جو ویکتی یہاں پر آٹھ بار ووٹ ڈال رہا ہے اس کی پہچان ہوئی ہے راجن سنگھ کے طور پر جو کی انل سنگھ کا بیٹا ہے جو کی کھریا گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے علاوہ پولنگ پارٹی کے خلاف بھی سخت آدھے جاری کر دیا ہیں کہ ان کے خلاف انشاث ناتمہ کاروائی کی جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بار پھر پولنگ کرائی جائے گی ووٹنگ کرائی جائے گی اور یہ کہا گیا ہے کہ سخت آدھے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دوستوں جو تینوں ویڈیوز ہم نے دیکھے آخر کیا وجہ ہے کہ تینوں میں بھاجپا کا نیتہ دکھائی دیتا ہے میں چھناو آیوک سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں چار چرن کے مددان ہو چکے ہیں پانچوے چرن میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آپ پریس کانپنس کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی آپ گیارہ دن بعد آکڑا جاری کرتے ہیں اور اس آکڑے میں اچانک اچھال آتا ہے تمام راجوں میں ہم ایک عجیب و غریب اچھال دیکھ رہے ہیں آکڑوں کی کچھ دیر کے لیے میں مان لوں یہ سامان نہیں مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سوالوں کی جواب کیوں نہیں دیتے تینوں چھناو آیوکتوں کو دیکھئے راجیو کمار جو کی مکہ چھناو آیوکتے ہیں یہ کس طرح سے بھاجپا کے سامنے نتمستق ہیں اس کی ڈھیرو مثال ہیں یاد کیجئے دوستوں یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا اسی لئے سپریم کورٹ میں آدیش جاری کیا تھا کہ جو چھناو آیوک کی نیوکتی ہوگی وہ نشپکش ہوگی اس میں پردھان منطری ہوں گے نیتا ویپکش ہوں گے اور تیسرا ویقتی ہوگا چیف جسٹس او انڈیا مکہ نے آیا تھا سپریم کورٹ کے مگر موڈی سرکار کیا کہتی ہے اسے پلٹ دیتی ہے اب جو لوگ چھناو آیوک کا چھناو کر رہے ہیں ان میں پردھان منطری ہیں نیتا ویپکش ہیں اور موڈی سرکار کے کیابنٹ کے منطری ہیں یہ سب جو نظاریں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بار بار ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کیا اسی وجہ سے یہ سب فیصلے لیے گئے تھے میں سمجھنا چاہتا ہوں دوستوں کیا اس سے لوگتنٹر کا نام روشن ہو رہا ہے اور پردھان منطری نریندر موڈی نے انڈی ٹی وی کو ایک بہت دلچسپ بات کہی ہے دوستوں جس پر میں چھاؤں گا آپ گوھر کیجئے پردھان منطری نریندر موڈی نے انڈی ٹی وی کو دیے گئے انٹیو میں کہا کہ میں نے ایک ہزار سال کی روپ ریکہ تیار کی ہے اس طرح کی باتیں انیس سو چالیس کے دشک میں جرمنی کے ایک شاسک نے کہی تھی یہ ایک ہزار سال کی کیا روپ ریکہ ہوتی ہے پردھان منطری مگر اس سے بھی بڑی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے دیش میں چناؤائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ارے ایک ہزار سال کی بات چھوڑیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں پردھان منطری کہ اگلے پندرہ دنوں کی روپ ریکھا تو تیار کیجئے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے چناؤ جیتے گی اور آپ جانتے ہیں سب سے شرمناک بات یہ جو ویڈیو سامنے اُبھر کر آیا ہے یہ اس طرح کی جو تمام ویڈیو سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں بھاچپا کا جو پرچار تنترے آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے بھاچپا کا پرچار تنتر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ویپکش بہانی ڈھونڈ رہا ہے اپنے ہار کی زمین تیار کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے تو میں پلٹ کر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ویڈیو سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں اور ویپکش اپنے ہار کی زمین تیار کر رہا ہے تو کیا آپ اس طرح سے چناؤ جیتنا چاہتے ہیں ایک ویقتی آٹھ آٹھ بار ووٹ ڈال رہا ہے اور جو ویقتی ووٹ ڈال رہا ہے وہ نابالگ لگتا ہے اس کی موچیں بھی نہیں پھوٹی ہیں تو ایسے جیتیے گا کیا اور اگر آپ ایسے جیتیں گے تو ماف کیجے گا لانت ہے وہ ہندی میں کہاوت ہے نا ای وی ایم تمہارے باپ کی ہے جی ہاں وہ ویقتی اس طرح سے برطاف کر رہا ہے بھاچپا کے نیتا کا بیٹا کہ واقعی ای وی ایم اس کے باپ کی ہے اور پردھان منتری ایک ہزار سال کے سوچ کی بات کرتے ہیں ڈیبیٹس میں تو آپ آتے نہیں ہیں سنیے اکھلیش اور راہل آپس میں کیا چرچہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی ڈیبیٹس میں کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں سب سے بڑا سوال ایک نہیں دو نہیں تین تین ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جو کیمرے پر ریکارڈ ہوئے ایک ویقتی لائیو کر رہا ہے یہ وہ ویڈیوز ہیں جو سامنے آئے ہیں کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام راجوں میں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے جس طرح سے ایجنسیز ان کے سامنے نتمس تک ہیں سرکشہ دل ان کے سامنے نتمس تک ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں یہ ویڈیوز تو صرف ریکارڈ ہوئے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیے ہوں گے آٹھ آٹھ ووٹ ڈالے ہوں گے آپ نے سنبھل میں دیکھا فروخ آباد میں دیکھا کہ لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے سرکشہ کرمی ان کے ووٹ چیک کر رہے ہیں جبکہ ان کا کام نہیں ہے آپ نے دیکھا مادوی لطا جو کی بھاجپا کی کینڈیڈٹ ہیں ہیدر آباد سے کس طرح سے جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کی پہچان کو وہ جانچ رہی تھی یہ نے کس نے ادھکار دیا تھا بتائیے وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے کہ نہیں دیکھئے مادوی لطا کیا کر رہی ہے یہ تو تکیئے کے آپ تکیئے کے ساتھ اٹھائیے یہ کون ہے آپ کون ہے آپ پہ دوسرا آگا آگا ساتھا آگا اس طرح سے لوگ تنتر کو شرمسار کیا گیا اور پھر میں نہیں بھولا ہوں ایک اور نیتا جو سمویدھان کو بدلنے کی بات کر رہے تھے وہ بھی چناوی آدھکاریوں کو دھمکا رہے تھے شاید یہ نظام سے بھاجپا کے لوگ سبح کینڈیڈٹ ہیں سانسد بھی ہیں اس طرح سے کھلیام ہو رہا ہے دوستوں میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا بھاجپا اس طرح سے چناو جیتے گی اور اگر آپ جیت بھی گئے تو فائدہ کیا دوستوں اس سے پہلے آپ نے وپکش کے کئی بڑے بڑے نیتاؤں کو جھیل میں ڈال دیا کانگریس کے بینک کھاتے فریز کر دیئے اس سے بھی آپ کا من نہیں بھر رہا تو آپ کے پارٹی کے نیتا کے بیٹے چاہے نابالک ہوں وہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں آٹھ آٹھ بار ووٹ ڈال رہے ہیں جہاں پر ووٹ ڈالا جا رہا ہے وہاں لوگ موبائل لے کر پہنچ رہے ہیں کیوں مزاق بنا رہے ہو آپ لوگ تنتر کا اس طرح سے یہ سوال پوچھا جائے گا کی نہیں پوچھا جائے گا بتائیے کیوں مزاق بنا رکھا ہے آپ نے اور پھر آپ ایک ہزار سال کے روپر اکھا کی بات کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے بینک ہاتھوں کو فریز کر کے وپکش کے نیتاؤں میں جھیل میں ڈال کے تب بھی آپ کا من نہیں بھرا اب اس طرح سے لوگ تنتر کو اپمانت کیا جا رہا ہے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی لگاتار زہریلی باتیں کر رہے ہیں سام پردائک طور پر بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں امیٹ شاہ بھی یہی کر رہے ہیں مکھی منتری عادتنات بھی یہی کر رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان پر کیا کاروائی کی گئی کاروائی کی جانے چاہیے تھی نا چناب آیوگ نے ان پر کیا سختی کی جے پی نڈڈا کو ایک خط لکھ دیا ایک لیو لیٹر لکھ دیا کہ آپ اپنے نیتا پر کابو پائیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ اولنگن تو پردھان منتری نے کیا نا انہیں دشاہ نردیش جاری کرنا چاہیے تھا اسی لئے سپریم کورٹ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میں ہمت ہونی چاہیے کہ اگر پردھان منتری بھی کچھ غلط کر رہے ہوں تو آپ ان پر کاروائی کریں مگر آپ ایسا نہیں کریں گے انہوں نے آپ کو نصیحت دی تھی کہ ٹی این سیشن جیسا ساحس دکھانے کی کرپا کریں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ پوری طرح سے نتمستق ہیں ویبستہ کے سامنے یہ کہا جائے بھاجپا کے سامنے جو اپنے آپ میں کتنا شوکنگ ہے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کل پریاغ راج میں ہم نے یہ بھیڑ دیکھی راہل اور اکھلیش کے پکش میں یہ دیوانگی دیکھی کیا اس طرح کی تصویروں سے بھاجپا ڈر رہی ہے جس کے چلتی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ تصویریں آپ کو ڈر آ رہی ہیں جس طرح سے مددوں پر اکھلیش راہل بنے ہوئے ہیں کیا وہ آپ کو ڈر آ رہا ہے اس لیے آپ بھڑکاؤ باتیں تو کر ہی رہے ہیں اور اس طرح سے EVM کے ساتھ کھلوار ان کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے میرے ان باتوں پر سوچئے گا ضرور دوستوں اور اس مددے پر سچ کی تصویر میں آپ تک لگاتار لاتا رہوں گا اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نوازکار شکریف